وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے پیش گوئی کے پہلے حصہ میں یہ جو پہلا حصہ تھا جس طرح کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے یہ پیش گوئی بتلائی تھی آپ نے کس طرح سے اس پیش گوئی اس زیمت شان پیش گوئی کا اطلاق وہ پیش گوئی جو کہ پہلے بائبل پہلی کتب میں بھی پوجود ہے بائبل میں پوجود ہیں حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب مسیح آئے گا تو وہ شادی کرے گا وہ شادی کریں گے ان کے اولاد ہوگی حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس پیش گوئی کو جو کہ اللہ تعالی نے ان پیش گوئیوں کے تناظر میں آپ کے اوپر نازل کی یعنی بیس فوری کی پیش گوئی اس کو کس طرح سے ہم نے پہلے حصہ میں بتلایا کس طرح سے اپنے جسمانی اولاد کے اوپر فٹ کیا یہ ایک حوالہ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے شروع میں خاک سارا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے جو کہ تراکل قلوب کے صفحہ ایک سو چمون سے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا اس حصہ میں ہم پیش گوئی مسلح ماؤس کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کیا کچھ جواب کچھ حد تک جواب دینے کی کوشش کریں گے حضرت مسیح ماؤس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ ان تقریباً تمام جوابات کا جو تمام اعتراضات کا جواب ہے پیارے بھائیو حضور فرماتے ہیں الہام یہ بتلاتا تھا یعنی وہ جو پیش گوئی تھی کہ چار لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے یعنی چار لڑکے اور ان میں سے ایک کو ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ ایک وہ پیش گوئی تھی پیارے بھائیو نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح ماؤس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش گوئی کا ہمیں بتایا کہ یہ پیش گوئی ہے بلکہ بقیدہ اس کا اطلاق کیا ہے کہ یہ چار لڑکے پیدا ہوں گے میرے گھر میں آپ نے یہ فرمایا اور پھر جب وہ چار لڑکے پیدا ہو گئے تو آپ نے فرمایا سو خدا تعالیٰ کے فضل سے چار لڑکے پیدا ہو گئے ٹھیک ہے جی تو اس لیے یہ وہ پیش گوئی ہے مسیح ماؤس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چار لڑکے ہوں گے میری جسمانی لڑکے ہوں گے پھر آپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ لڑکے پیدا ہو بھی گئے ہیں اور پھر بہت ہی ہم بعد آپ نے فرمایا کہ ان چار میں سے جو ایک ہے ایک کون میں سے ایک جو مرد خدا اللہ تعالیٰ مسیح صفتیو بنائے گا کیا مطلب اس کو مسلح ماؤد بنائے گا تو یہ پیارے بھائیو بہت ہی اہم حوالہ ہے اور ہم یہ آپ کو بتلاتے چلیں کہ ان میں سے اگر کسی بھی حوالے کی آپ کو ضرورت ہو ہمارے سے رابطہ کریں ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ساتھ جب یہ اپلوڈ کریں تو ایک لنک شیئر کریں جس کو آپ کلک کریں گے تو یہ سارے حوالہ جاتھ کھل جائیں گے لیکن اگر آپ نے ہماری ویڈیو جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں ہم آپ کو یہ دکھلا دیں کہ الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دوست جو کہ ہماری ویڈیوز سنتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم کیا چیز ہیں ہمارے جوابات کیا چیز ہیں لیکن بہرحال ہم نے جنبا صاحب کے جو آج کل ایک بہت بڑے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ لوگوں کو ورگلائیں ان کے جو شوشے ہیں پیارے بھائیو ان کے جوابات محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی پینتیس چھتیس ویڈیوز کی شکل میں ہم نے دی ہوئے ہیں آپ ہماری یہ جو ہمارا جو ریال اسلام چینل ہے اس پر جائیں تو آپ کو بے شمار ایسی ویڈیوز ملیں گی اور یہ تمام حوالہ جات اہم بات یہ ہے جو ہم آپ کو بترانا چاہتے تھے کہ یہ تمام حوالہ جات ہم نے لنک کی صورت میں ان ویڈیوز کے ساتھ بھی جو جو ویڈیوز جہاں پہ ہم نے یہ بات ایکسپلین کی ہے ان ویڈیوز کے ساتھ ہم نے شیئر کی یہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے جو اعتراضات ہوتے ہیں جو اس پیشگوئی سے متعلق ان میں سے ایک بہت ہی کومن جو اعتراض ہے جو کہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ امت کس طرح گمراہ ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں درمیان میں مہدی اور آخر میں عیسیٰ ہیں اور وہ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ہیں اور حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ ان کی حضیعت بہت مہدی جیسی رہ جاتی ہے تو کوئی دوست اس بارے میں اس اعتراض کا اگر مختصر جواب دینا چاہے تو آپ احباب کو بتا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ڈاک سے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ہی اعتراض ہے عبدالغفار صاحب جمبہ نے بھی کیا تھا وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے مسیح موضی علیہ السلام نے روحانی طور پر مسلم اتقرار دیا چونکہ وہ جسمانی بیٹا نہیں تھا بلکہ روحانی بیٹا تھا تو جب اس طرح ان کی تشفی نہیں ہو سکی ان کو پتہ لگ گیا جماعت احمدی کے جو لوگ ہیں وہ آپ دوسری تحریریں لے کے آتے ہیں کہ مردہ صاحب نے تو اس کو اپنی نرینہ اولاد کہا ہے جسمانی اولاد کہا ہے تو آپ کی اس طریق سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی روحانی اولاد ہوگی تو انہوں نے پھر ایک اور سونگ کیا اپنے داموں کو سونگ کرتے ہوئے یہ بات بیان کر دیا ہے کہ چونکہ حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ وہ امت کیسی حلاق ہو سکتی ہے کہ جس کے شروع میں میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمیان میں امام مہدیوں اور آخر میں عیسی بن مریم تو اس روایت کا وہ اکثر تذکرہ کرتے ہیں ان کی الغلام.com پہ بھی یہ روایت بھی موجود ہے اور اس کا وہ حوالہ ساتھ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ آپ کی یہ کتاب حدیقت السالحین میں بھی یہ روایت موجود تھی تو اس لئے یہ مستند ہے وہ یہ اس کے ثبوت دیتے ہیں حالانکہ حضرت مردہ غلام صاحب قادیانی علیہ السلام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم عدل قلب استعمال کیا کہ وہ حکم ہوں گے تو ہمیں ان کو جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح موجود علیہ السلام کی تہریزات کو آگے لے کے نہ چاہیے کہ حضور نے اس بارے میں کیا بات بیان فرمائی ہے مردہ صاحب نے اسی روایت کا تذکرہ کرتے ہوئی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں کہ جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر پر عیسی بن مریم ہوں حضور نے یہ کتاب روحانی خزین جلد ستنہ صفحہ تین سو انتر پر یہ چیز یہ روایت بیان فرمائی ہے اور جو یہ عبدالغفار جنبا صاحب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو یہ تو ہے زیف روایت یعنی حضرت مردہ صاحب یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ امام مہدی کمارے میں جتنے بھی روایات الگ ہیں کہ وہ کوئی الگ وجود ہوگا وہ ساری مخدوش ہیں وہ ساری زیف ہیں حضور نے حمامت البشرہ کتاب میں اس کی بڑی تفصیل سے وزاد کی ہے مثلا حضور یہ بات میں ہم فرماتے ہیں ترجمہ اس کا یہ ہے اور جانتے ہیں کہ صحیحین مہدی کے بارے میں مروی احادیث کے زوف کے بحث اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ظہور مہدی کی تمام احادیث ضعیف اور مجروع ہیں بلکہ ان میں سے بعض موضوع ہیں جن میں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا روحانی خزائن جل سات صفحہ دو سو چھتیس اب اسے ہی حمامت البشرہ میں حضور نے ایک دو اور مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مہدی کے بارے میں جتنے بھی روایات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام مہدی کوئی الگ وجود ہوں گے اور عیسہ ابن مریم کوئی الگ وجود ہوں گے وہ ساری رویات ضعیف ہیں اب ایک طرف تو یہ مردہ صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ حکم و عدل ہیں اور مردہ صاحب نے خود اپنے طرف سے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی حکم و عدل ہوں بلکہ مردہ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کہا ہے مجھے ہی عدل کہا ہے مجھے ہی مقصد کہا ہے تو اگر میں نے ہی اس چیز کا تصفیہ نہیں کرنا اگر میں نے ہی اس چیز کو بیان نہیں کرنا تو پھر کون کرے گا اچھا حضور پھر ایک اور روایت اللہ مہدیو اللہ عیسہ ابن مریم کہ نہیں کوئی مہدی سوائے عیسہ ابن مریم کی اب اس روایت سے بھی یہ بات کتہ ہی ثابت ہوتی ہے کہ مہدی کا کوئی کسی قسم کا وجود نہیں ہے اب حضور نے اس روایت کو تقریباً دس پندرہ مقامات پر ذکر کی ہے اور ایک مقام پہ تو حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ مجھے الہامی الہی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ مہدیو اللہ عیسہ ابن مریم جو روایت ہے وہ بلکل مستندہ اور بلکل صحیح ہے وہ موضوع بلکل بھی نہیں ہے اب میں چاند ایک حوالے یہاں پر کوڈ کر دیتا ہوں سامین چونکہ جب آپ بات میں لنک کی صورت میں وہ حوالے لگائیں گے تو انشاءاللہ اس میں وہ آجیں گے حضور یہ بات بیان فرمتا ہے اس روایت کا تذکرہ کرتے ہیں حضور لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد تین صفحہ نمبر تین سو اناسی پر بھی یہ روایت موجود ہے روحانی خزائن جلد نمبر سات صفحہ دو سو چھتیس پر بھی موجود ہے روحانی خزائن جلد تیرہ صفحہ تین سو آٹھ کر بھی موجود ہے روحانی خزائن جلد چودہ صفحہ ایک سو چھالیس پر بھی موجود ہے پھر دو سو دو سو بیس اسی جلد کی پھر اسی جلد کی تین سو اناسی پھر اسی جلد کی تین سو ترانوے یعنی چودمی جلد کی اس کے علاوہ پھر مرزہ صاحب روحانی خزین جلد 21 کا صفحہ 356 پر یہ روایت بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جلد 22 کا صفحہ نمبر 44 پر اور 466 پر اور پھر آخری کتاب آخری جلد روحانی خزین جلد 23 کا صفحہ نمبر 2 پر بھی اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ الہامِ الہی سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ روایت بالکل دروست ہے تو پھر عبدالغفار جمبہ صاحب کی اس روایت کو پیش کرنے کا جواز یہ ختم ہو جاتا ہے جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام جیسا کہ آپ میں سے مجھے یقین ہے دوستوں کو آپ میں سے بعض کو پتہ ہی ہوگا کہ بدقسمتی کے ساتھ اگرچہ عبدالغفار جمبہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ دو چاری افراد ہیں جو بچارے گمراہ ہوئے ہیں لیکن وہ سوشے چھوڑنا آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر سوشے چھوڑنا کونسی مشکل بات ہے آپ ایک سکرین لے لیں اور اس کے اوپر جناب ایک کیمرہ لے لیں اور یہی کام عبدالغفار جمبہ صاحب کر رہے ہیں آپ نے اسی لیے اپنے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو جب خدوہ جمعہ بھی دیتے ہیں تو بچاروں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ناظرین کے اوپر کبھی کیمرہ ہی مار دیں تو جہاں تک تعداد کا تعلق ہے اتنے ہی بچارے ان کے ساتھ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر سوشے چھوڑنے میں بدکلامی کرنے میں ان کے بعض دوست چونکہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے سوشے چھوڑ دیں اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے اور دلائل کے ذریعے جو فریقے مخالف ہیں ان کا مو بند کر دیں گے تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام کیا پیارے بھائیو اس ذمہ میں یہ جو اتنازات ہیں جناب جنبا صاحب کے گروپ کے جنبا صاحب کی عادت ہے کہ وہ بار بار خطبوں میں ان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں تو ابھی ریسنلی یہ نو فروری کو انہوں نے ایک خطبہ دیا جس میں خاکسار کے بارے میں جو بھی وہ بددوائیں کہلیں جو بھی وہ دیتے رہتے ہیں انہوں نے حسب سابق حسب عادت دیں اور ساتھ عجیب و غریب باتیں بھی انہوں نے کی کہ جس طرح کے جس کا کہ کچھ تک وہ جو اتنازات ہیں اس کا جواب بھی دیں گے عجیب و غریب باتوں سے مجھے یاد آیا جمبہ صاحب جو ہے یہ خود کو معمور کہتے ہیں کہتے ہیں جی معمور من اللہ ہوں کوئی الہام ان کے پاس نہیں ہے ایک پھر ان کی زبان بڑی عجیب ہے پیارے بھائیو جس نے بھی کبھی ان کا خطبہ سنا ہو تو بڑے عجیب و غریب فکرات استعمال کرتے ہیں تو ہمارے کوئی دوست اگر یہ جو زبان جمبہ صاحب استعمال کرتے ہیں اس بارے میں کچھ کچھ بدلائیں گے ناظرین کو کہ کیا معمور من اللہ کی زبان ایسی ہوتی ہے جی ڈاک صاحب آپ نے بڑی پیاری یہ بات بیان کی ہے کہ اول تو اگر ہم اس بات کا جواب دے تو ساتھ یہ بھی وضاعت کر سکتے ہیں کہ مردہ صاحب نے بھی چونکہ بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں تو اس لئے پھر عبدالغفار جمبہ صاحب یہ جواز پیش کر سکتے ہیں چونکہ میں نے بھی یہ سخت الفاظ استعمال کی ہیں تو میں چونکہ یہ بات میں اعتراض کرنا تو اس لئے میں ساتھ اس بات کا جواب دیے چلتا ہوں کہ حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کبھی بھی پیل نہیں کی کبھی بھی دشنامدہی سے کامل نہیں لیا بلکہ جب مخالفین انتہا درجہ تک پہنچ گئے انہوں نے بدتمیزی کا طفان بربا کر دیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآنی علقابات قرآنی الفاظ جو منکرین کے لیے اور جو مقفرین کے لیے استعمال کی ہیں وہی الفاظ استعمال کیے نہ کوئی دشنامدہی سے کام کیا اور نہ ہی کوئی بدتمیزی یا بدزبانی سے کام کیا لیکن عبدالغفار جمبہ صاحب ایسے ہیں کہ حضرت مردہ مسئول رحمہ صاحب خلیفت مسیح خامس نے اور حضرت مردہ طائر رحمہ صاحب خلیفت مسیح رابے نے ان کو کبھی اگر مخاطب کیا بھی ہے بفرز مال اول تو کبھی کیا ہی نہیں ہے اور اگر کبھی کیا بھی ہے تو صاحب کے لفظ سے مخاطب کیا ہے اور کبھی بھی بدتمیزی یا بدزبانی یا کبھی بھی کوئی سرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن بدلے میں عبدالغفار جمبہ صاحب جو ہیں ان سے ہمیشہ مقللزات اور ہمیشہ ہی بدتمیزی اور بدزبانی ہی سننے کے ملی ہے اب وہ اب ہم جب ان سے سوال کر رہے ہیں تو وہ بقائدہ اس کا جواب دیں اگر وہ جواب نہیں دے سکتے اگر وہ بات نہیں کرنے چاہتے تو اس کو کنارہ کریں اس کا جواب بھی نہ دیں اب وہ یہ بات کہہ کے کنارہ کرتے ہیں کہ یہ کادیا نہیں یہ کسی بتمیزی کرتے ہیں خصہ ہو جاتے ہیں انتائی میری یوٹیو پہ وہ کال موجود ہے میں انشاءالی اس دسکرپشن اس کا لنک پہ لگا دوں گا کہ میں نے ان کو تقریباً دو سر پہلے کال کی تھی تو میری ان سے فون پر بات ہو رہی تھی تو میں نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ عبدالغفار صاحب آپ کے جو دعویٰ ہے اس دعویٰ کے دلیل کیا ہے میں یہ جانے مجھے بڑا اشتیاق اس بارے میں کہ آپ نے مسلمات کو دعویٰ کیا ہے تو وہ بجائے مجھے کوئی دلیل دیتے وہ اس قدر ہائپر ہو گئے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید فون میں گس کے میرے سے لڑائی کرنے شروع کر دیں تو پھر میں تقریباً اس کے بعد پھر کال کٹ گئی تھی تو بہتر ان کا جو رویہ ہے وہ سامین کے نظر یہ ہے کہ وہ قادیانی بجو قادیانی مردے قادیانی خاتم المخنسین اور اس طرح کے لفظیں عام استعمال کرتے ہیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ پیارے جرید اللہ صاحب بات یہ ہے بہتر بہیو چونکہ عبدالغفار جنبا صاحب کو عادت ہے کہ وہ بار بار وہی اعتراضات دوراتے ہیں تو ہم نے اپنی بھی آسانی کے لیے اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ عبدالغفار جنبا صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے تو کبھی اعتراض کیا ہی نہیں ہم نے یہ جو ان کا جو نو فروری کا خطبہ تھا پیارے بھائیو اس کو الحمدللہ ماذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بقیادہ یہ کہلیں اس کو لکھ کر اس کے جو چیتا چیتا انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اور اسی خطبہ سے متعلق ہم نے یعنی خاکسار نے محترم مبارک صاحب سے یہ کہا ہے کہ جو چیتا چیتا جو سوالات ہیں وہ باری باری کر کے خاکسار سے پوچھتے جائیں اور انشاءاللہ خاکسار جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ان سوالات کے جوابات مدلل جوابات آپ کو بتلائے میں صرف دکھلا آپ کو یہ اس لیے رہا ہوں کہ کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنی طرف سے اترازات بنا لیا ہیں یہ جمبہ صاحب کی تقریر ہے نو فروی دو ہزار بیس کی اور اس میں یہ تقریر ہم نے بقیدہ اگر کسی کو ٹائمنگ چاہیے تو ہم نے ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس وقت انہوں نے کس ٹائم پہ کیا اتراز کیا ہے تو محترم مبارک صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو خاکسار حاضر ہے جو ہے ایک آدھا جو یا چلے دو اتراز جو ہیں وہ خاکسار سے پوچھ لیں خاکسار کوئی کرے گا ان کا جواب دیتے ہیں جی ڈاکس صاحب سب سے پہلے تو جو جری صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بالکل آپ اگر دیکھیں کہ کسی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے دعوے دار کو زیب ہی نہیں دیتے ایسے الفاظ کسی کے مطلق استعمال کرنے حتیٰ کمیز اور ان کی توہین کرنی اس سے تو اسلام میں منع کیا گیا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں قادیانی قبرستان ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر جی وہ قادیان کے بجو اور کھڑ پینچ یہ کیا کوئی اقل مند انسان ان الفاظ کے ساتھ تقوی اور شرافت کو کمپیر کوئی ان کا بیلنس کر سکتا ہے ان کے ساتھ تطبیق پیدا کر سکتا ہے کہ ایسے الفاظ اور اتنے ہائپر ہو کے اور یہ جو آپ جس خطبے کی ذکر کر رہے ہیں اس میں ان کو بالکل بہت اللہ حد کا شکار میں نے دیکھا ہے اور چاند باتوں کو انہوں نے انتہائی زیادہ ریپیٹ کیا ہے جیسے کہ وہ آپ تیس لاکھ ویڈیو بناتے رہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کو اگر آپ دیکھیں کوئی بیسیوں دفعہ انہوں نے دھور آیا یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے پہلے کیا کہا ہے ایکسپلینیشن کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے میں نے اپنے دلائل کس طرح دینے تو میں فرعی طور پر ایک انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح حضر مسیح مہود علیہ السلام نے تیس آیات وفات حیثہ کے بارے میں پیش کی ہیں تو انہوں نے جو مبشر الہامات حضر مسیح مہود علیہ السلام کے تیرہ مبشر الہامات ہیں اس زمن میں وہ پیش کر دیئے ہیں کہ محصوف کہتے ہیں کہ جی مسلمہود زکی غلام جو ہے وہ مرزا غلام احمد صاحب کے جسمانی لڑکا کے طور پر اگر پیدا ہوا تھا تو یہ آپ بات ثابت قیامت حقیق ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ثابت کر دیں تو میں اپنے دعوےوں سے ہٹ جاؤں گا میں اپنے مطلب ساری جو دعوے میں نے کیا ہے میں اس سے باز آ جاؤں گا تو آپ کچھ فرمائیں اس کے بارے میں جی جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ پیارے بھائیوں اس اسلسلہ میں مبارک بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں جزاک اللہ پیارے بھائیوں اس اسلسلہ میں خاک سار نے اگرچہ ایک حوالہ بلکہ دو حوالہ جات آپ کو دکھلا بھی دیئے ہیں میں دوبارہ آپ کو یہ دکھلا دیتا ہوں حضرت مسیح مہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے آپ کو بھی یہ کلام آپ کو دکھلایا آپ فرماتے ہیں کہ الہام کے وہی ماننی چلیں گے وہی اس کی تفسیر چلے گی جو کہ ملہم خود بیان کرے ملہم کا یعنی حضرت مسیح مہد علیہ السلام جن کو یہ بھی حکم و عدل ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے فضل سے حکم و عدل بانتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو چار لڑکے تھے اس پیشگوئی کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ہم نے آپ کو وہ حوالہ بھی دکھلایا پیارے بھائیو جس میں حضرت مسیح محضرت علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ وہ جو چار لڑکے ہیں ان میں سے ایک مسیحی صفت جو ہے اس نے مسلم موت بننا تھا ہم اور کس طرح سے ثابت کریں مطبع بار بار یہ آکے کہا دیتے ہیں ثابت کریں تو میں چھوڑ دوں گا میں اپنے جو سارے جو میرے دعوی ہیں اس سے میں دسبتار ہو جاؤں گا تو جناب ہم کس طرح بیش کریں آپ جن کو حکم و عدل مانتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ ان کو حکم و عدل مانتے ہیں اور ہم جس وجود کو حکم و عدل مانتے ہیں ہم ان کی تحریرات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ ان سے یوں نظرے چرا جاتے ہیں جس طرح کہ منکر لوگ اپنے نبی کے کلام اپنے وقت کے نبی کے کلام سے نظرے چروتے ہیں تو اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جنبا صاحب منکر حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم ثابت تو کرتے رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے پیارے بھئیو اہم بات کہ جو تیس آیات ہیں قرآن پاک کی وہ وفات مسیح سے متعلق ہیں اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو نسول مسیح کا جو واقعہ ہونا تھا وہ ایک آنے والا واقعہ ایک ایسی پیشگوئی جو تیرہ سو سال بعد پوری ہونی تھی اس کے بارے میں آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ حضرت مسیح موضی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے آپ کو مجبوراً کیونکہ تیرہ سو سال کا فرق تھا درمیان میں آپ کو استعارات بیان کرنے پڑے مختلف مثالیں دینی پڑی وہ پیشگوئی بلکل اور طرح کی ہے اور لیکن یہ جو پیشگوئی ہے بیس فرمای ایٹھارہ سو چھاسی کی پیرے بھائیو یہ تو بلکل ویسی پیشگوئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی حضرت مریم علیہ السلام کو کی ان حضرت مسیح موضی علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آپ کے گھر میں جسمانی لڑکے پیدا ہوں گے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ مسیح صفت بنے گا مسلم موت بنے گا تو ان دونوں پیشگوئیوں کو آپس میں یوں بیان کرنا کہ گویا یہ کوئی ان میں کوئی قدر مشترک ہے انسان کیا کہے عقل کی گمی ہے اور کیا ہے جی مطلعہ مبارک صاحب اگر کوئی سوال میں سے کوئی بات میں چھوڑ تو نہیں کیا اگر رہ گی گیا تو مجھے بتا دیں نہیں بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے بڑی تفصیلا بات کو بیان کر دیا ہے در صاحب اس ویڈیو کو میں نے دیکھا مجھے ایک ہنسی بھی آ رہی ہے ویسے اس بات پہ ایک بات تو انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب کی ہے کوئی بھی جو سمجھ دار ہے اکل مند ہے اگر اس کو وہ یہ بات سنے گا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مو اڈے آدھا اڈے ہی رہ جند ہے اس قسم کی وہ بات انہوں نے کر دی ہے میں تو بہت حران ہوا ہوں تو یہ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو ہے وہ دلائل جو ہیں وہ الہامات سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں تو یہ عجیب مجھے اس پہ حرانگی ہو رہی ہے اس وقت کی جب سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ یہ کیا بات انہوں نے کیا جی جی اصل میں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے چونکہ خاکسار ان کو پچھلی تین چار ویڈیو سے ان کے یہ بات یہ ہوا یہ کہ یہ چلاکی لگایا کرتے تھے عوام کو بے وقوب بنانے کے لیے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے جو الہامات ہیں مبارک بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کے مائی کی کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے الہامات کو تو یہ کہتے تھے ہم مانیں گے اور ان کا آپ کا جو جو قول ہے وہ چونکہ حضرت مسیح السلام کی جو تحریرات ہیں جو آپ کے جو ملفوظات ہیں جمبہ صاحب کہتے تھے وہ ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ وہ جناب قول بشر ہیں وہ الہام جیسے نہیں ہیں اب جب ہم نے ان کو کہا کہ جمبہ صاحب اگر یہی بات ہے تو وہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ ویب سائٹ جس پہ آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں وہ جس پہ آپ کے مضامین ہیں آپ کے خطبے ہیں وہ سارے بھی تو قول بشر ہے جناب آپ کا اس میں کوئی الہام تو سیرے سے موجود ہی نہیں ہے تو جمبہ صاحب نے کیا کیا ہے انہوں نے اب وہی بات پہلے کہتے تھے الہام کو اہمیت ہے اس تقریر میں کہنے لگے ہیں کہ دلائل کی زیادہ اہمیت ہے الہام کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جو دلائل ہیں وہ فریق مخالف کو سمجھ آ جاتے ہیں الہام نہیں سمجھ جاتا تو جناب جمبہ صاحب محترم جمبہ صاحب ہم جب آپ کو کہا کرتے تھے ہم تو بلکہ یہ کہتے تھے کہ الہام کو حضرت مسیح موضہ السلام کے دلائل یعنی کلام کی روشنی میں سمجھ تو تو آپ کہتے تھے میں نہیں مان میں نہیں مان اب یہ کیا ہوا محترم جمبہ صاحب اس تقریر میں آپ نے یہ کہہ دیا یہ پیارے بھائیو یہ ایک گھنٹہ اور چار منٹ ان کے خطبے کے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کہ دلائل وہ الہام مات سے بڑھ ہوتے ہیں یعنی کیا انسان کہے پل میں طولہ پل میں ماشا جی محترم مبارک صاحب جی دار صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ اچھا ایک بات میں اور آپ سے آپ کے گوش گوار کرنا چاہوں گا جو انہوں نے اس خطبے میں بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملہم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہی نہیں ملہم کو تو آپ کہا سے لے کے آگئے اچھا اس سلسلے میں بیارے بھائیو میں آپ کو ایک حوالہ دکھلانا چاہتا ہوں اور اس جواب کے بعد آزم سیفی صاحب کے پاس کلیں گے ان سے پیارے بھائیو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا اور وہ شوشہ یہ ہے ان کا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے حضرت مسیح موہد علیہ صلی اللہ سلام کی مواہب الرحمن اس کے صفحہ نمبر تین سو ساٹھ جو کہ ایک سو انتالیس یہ تین سو ساٹھ صفحہ ہے روحانی خزائن جلد انیس کا لیکن کتاب مواہب الرحمن کا صفحہ بنتا ہے ایک سو انتالیس کہتے ہیں جی اس میں حضرت مسیح موہد علیہ صلی اللہ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے پانچ میں لڑکے کی تو انہوں نے بڑا وہاں پہ جناب ان کے جو کہتے ہیں نا غصے میں تو آ جائے کرتے ہیں ان کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے تھے کہتے ہیں کہ جناب مجھے دکھائیں مرزہ مبارک منقر دراصل میرے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ہیں میں ہوں کہتے ہیں جی مجھے پانچ میں لڑکا بیٹا دکھائیں اور پھر انہوں نے کہا لانت اللہ الالکازبین تو یہ جو لانت اللہ الالکازبین انہوں نے کہا پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں ہم جمبہ صاحب کی لانت ان کے اوپر واپس لٹاتے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اسی حوالہ یہ جو مواہب الرحمن کا حوالہ ہے اس کا خود ذکر کیا حقیقت الوحی کے صفحہ دو سو اٹھائیس پر آپ فرماتے ہیں یہ دیکھیں ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صداقت کا یہ لکھ کر آپ نے وہی الہام یہاں پر درز کیا اور فرمایا خدا نے نافلہ کے طور پر پانچویں لڑکے کا وعدہ کیا تھا چنانچہ اسی کتاب جیسا کہ اسی کتاب مواہب الرحمن کے صفحہ ایک سون تالیس میں اس طرح پر یہ پیشگوئی لکھی ہے آگے آپ نے پیشگوئی درز کی اور پھر خود وضاحت کی یعنی پانچویں لڑکا جو چار سے علاوہ نافلہ پیدا ہونے والا تھا اس کی خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ کسی وقت ضرور پیدا ہوگا اور آپ نے کہا کہ میں نے اخبارات البدر اور حکم میں بھی مدد ہوئی یہ یعنی ہم ایک اور لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں کہ جو نافلہ ہوگا یعنی لڑکے کا لڑکا یہ نافلہ ہماری طرف سے ہے چنانچہ قریبا تین ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا سو یہ پیش گوئی ساڑھے چار برز کے بعد پوری ہوئی تو وہ جمبہ صاحب جو محترم مبارک صاحب جو کہتے تھے کہ پانچ ماں لڑکا مجھے دکھاؤ پانچ ماں لڑکا اگر تم مجھے دکھا دیا تم نے تو وہ دعویٰ نہیں بھی کرے گا پلٹ کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح مز اللہ صلی اللہ وآل کا یہ پانچ ماں لڑکا جو بطور آپ کے نافلہ یعنی پوتے کے پیدا ہوا اس نے گرچے دعویٰ نہیں کیا لیکن آپ نے کہا تھا کہ مجھے صرف لڑکا پیدا ہونے کا بدلہ دعویٰ نہ تمام دعوی سے دس بدار ہوتا ہے جی جزاک اللہ مبارک صاحب اس کے ساتھ پیارے بھائیو ہم محترم ہمارے جو سیفی صاحب ہیں ان کے پاس چلتے ہیں سیفی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آواز صاحب یہ ایک اگرچہ ہم نے تھوڑا سا پہلے حصہ میں یہ بات بیان کرتی تھی جمبہ صاحب کا ایک اتراز یعنی یہ ایک کلیم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اصل جو پیشگوئی تھی وہ زکی غلام سے متعلق تھی اور میں وہ زکی غلام ہوں تو آپ اس بارے میں کچھ مختصر ناظرین کو بتلائیں گے کیا اصل پیشگوئی جیسا کہ آپ نے شروع میں بات کہ زکی غلام کی جو پیشگوئی کی گئی تھی بشیر اول تعلق سے کی گئی تھی ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد نام معلوم انہوں نے اپنی دعوی کی بنیاد بنا رکھی ہے کہ زکی غلام ہونا ہے اور میں وہ زکی غلام ہوں اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ صلی اللہ سلام نے جو الہاما اپنی اس پیشگوئی کی وضاحت کی ہے کہ یہ دراصل میں ایک لڑکے کے متعلق نہیں دو لڑکوں کے متعلق ہے جنبہ صاحب اس سے اپنا قدم ہٹا کر اپنی ہی عقل کے مطابق جیسا کہ ابھی مبارک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ خطبے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ الہام سے بڑھ کر دلائل ہوتے یہ سمجھ نہیں آرہا مجھے کہ دلائل کی بنیاد بناتے ہیں وہ کس بیس کے اوپر بناتے دلیل یہ اسی چیز کو کہتے ہے کہ اپنی اقل سے قرآن کریم کی آیات ہیں احادیث ہیں ہزارہ کروڑوں مفسرین ہوئے ہیں ہزارہ شارحین ہوئے ہیں جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے بہرحال انہوں نے پہلے اپنی ایک بنیاد بنایا ہے یہ فلا حدیث ہے یا فلا آیت ہے اس کے اوپر ہم نے یہ چیز سمجھا ہے لیکن یہ دلائل پتہ نہیں کہاں سے دیتے ہے بہرحال یہ خود سے ہی سمجھ لیتے ہے اسی کے متعلق یہ بات کہتے ہے اور انہوں نے اس پیشگوئی کو غالباً اسی طریقے سے سمجھا ہے کہ یہ ایک فرد کے تعلق سے ہوئی اسی لئے اپنا آپ کو زکی غلام قرار دیتے ہیں بہرحال اس کا جواب شروع میں ہی لیکن ابھی جیسے جیسے جلیل بھائی نے ایک بات بیان کری میرے علم میں آئی ہے شاید میں سننے سے اس کو رہ گیا تھا کہ یہ بار بار ایک حدیث پیش کرتے ہیں نبی کریم نے بیان کرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس ہیں کہا تو میں جھوٹا ہوں اسی طرح سے حضرت مسیح مہد علیہ 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 جیسے دمشق میں نازل ہونا حکم عدل ہونا جزیہ کا موقف کر دینا کسر سلیم کرنا قتل دجال اسی طرح چودہ صدی میں پیدا ہونا یہ سب اپنے اوپر چسپا کی ہے اب جنبہ صاحب سے کوئی پوچھے کہ حضرت مسیح مہد علیہ 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 کی ہے یہ مہدی کے تعلق سے ہے کہ مسیح کے تعلق سے بیکل اور پھر یہ بھی پوچھے کہ کیا آپ نے قصر سلیم کیا کیا آپ نے قتل دجال کیا کیا آپ نے جزیع کو موقف کرنے کے لئے کوئی ایسی تحریک چلائی جیسے کہ حضرت مسیح مہد علیہ 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 جنگ وغیرہ ہوئی تو کیا آپ نے کچھ ایسا کیا سوائے جماعت احمد جیہ کے خلاف لا بزاق بون جیسے مبارک احمد صاحب نے بتایا کہ یہ صرف بد کلام کرتے ہیں اور بد تمیز سے بات کرتے ہیں جی جزاک اللہ بہت شکریہ عظم صحیف صاحب ہمارے ساتھ اس سے پہلے خاک سال آگے بڑے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مظفر صاحب آپ کا میری آواز آ رہی ہے جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ مجھے سن سکتے ہیں جی جی فرمائیں آپ اس انسلے میں کوئی مختصر ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جی میں نے جوائن کیا بڑی دلچسپ گفتگو ہے تو میں مختصر ایک آدھی بات صرف ارز کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیش کوئی مسلم آوت یا زکی غلام سے متعلق یا ابن مریم سے متعلق یا کسی اور وجود کے آنے سے متعلق جو بھی مضمون اگر کوئی ایسا رہتا بھی ہے جس میں خدا تعالیٰ کی کوئی ایسی قدرت ہو جس میں کبھی کسی آنے والے سے متعلق بھی ان پیش گوئیوں کا کچھ حصہ اطلاق پانا ہو مگر یہ نہیں ہوتا کہ جب دات اللہ کے آنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے سے پہلے صادق کو جھکلا دیتے ہیں اور ان کا بلکل صفحہ حسی سے ان کو ان کے سب کو ہٹا کر اپنا از سر نو اپنی جو ہے صداقت کے ثبوت دیتے وہ آیت میں رزین سے محب ہو چکی ہے لما معا کم یہ ایک ایسا کلیہ ہے جو صادقین کے ساتھ چلتا ہے این ممکن ہے اللہ تعالیٰ آئندہ کسی وقت بھی کسی ایسے شخص کو جو بطور خلیفہ بھی ہو اور کسی بھی حیثیت میں اس پہ غیر معمولی طور پر اس کو الہاما بھی یا اور طرح سے بھی اس چیز کا اطلاع فرمائے کہ تم ان پیشگوئیوں کے مستاد بھی ہو سکتے ہو یہ لیکن نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ ان سب پچھلے سچوں کی بھی تصدیق کرتا ہوا آئے گا اور خود غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرح سے نشانات اور الہامات کو ثابت کر کے دکھائے گا یہاں پر جو میں مختصر بات صرف ارز کرنا چاہتا ہوں یہاں پر انہوں نے جو طریق استعمال کی ہے وہ انتہائی جس کے منطقی بھی اور مذہبی بھی اور ہر لحاظ سے اس قدر غلط نتائج نکلتے ہیں مثلا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نعوذ بللہ ایک ایسے نبی کے طور پر آئے جن ہوں جو دنیا کی تمام مذہبے میں تمام انبیاء سے سب سے ناکام تری نبی نعوذ بللہ شاہر یعنی جو چند جو آپ نے اپنی زندگی میں جس میں تاؤن ہیں یہ ایکلپس کے سائنز ہیں اور خدا تعالیٰ کی روحانی جو قدسی طاقتیں تھیں ان کو دیکھ کر ایسے ایسے قربانی دینے میں لوگ شامل ہو گئے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب آپ کے اہل بیعت بھی اور جلیل قدر صحابہ بھی اس وقت بھی خدا سے قریبی تعلق رکھتے تھے وہ سب کے سب ایسا پڑھتا پڑھتا ہے کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ فاسق ہو جاتے ہیں وہ اپنے مسیح کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی چودہ سو سال سے پوری مذاہب دنیا میں مذاہب کی دنیا میں جس کا انتظار تھا جس کی خبر دی گئی تھی جس کی پیش گئی تھی وہ شخص آیا اس نے چند دنیا پیدا کی اپنا کلام چھوڑ دیا اور اس کلام کے ہوتے ہوئے اس قدر جلدی کے ساتھ ایسا پینترہ پتلا کہ اس کے ماننے والوں میں سے حضرت مسیح مہد کے زمانے سے لے آج سو سال کا عرصہ ہوا اس دوران حضرت مسیح مہد کا جتنے بھی نشات سانیہ کے کام تھے وہ تو ختم ہو گئے مسیح مہد کا وجود ہی نہیں رہتا صرف ایک چھوٹی سی بات کہ یا تو یہ ہوتا کہ ان کے آنے کے بعد ایک ان کی حیثیت اس سے زیادہ کوئی نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ مظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا عشیقت کرنے کا جی بہرے بھائیو جیسے کہ مظفر صاحب بتا رہے تھے مجھے یاد آیا جنبہ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بہت دچسپ یہ ایک طرف لمبی جب جماعت پہ قبضہ کر لیا جی پھر کہیں کہ خلیفہ ثانی نے جناب وہ چونکہ گمراہ کرنا تھا جماعت کو اس لئے اللہ تعالیٰ نے تیرہ مبشر الہامات نازل کی ہے تاکہ پتہ جل جے کہ یہ خلیفہ ثانی جو ہیں وہ غلط ہیں ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ دیں گے دوسری طرف یہ بچارے روتے رہتے ہیں اس بات کی اوپر ملہم یعنی حضرت مسیح موضی علیہ السلام کے بارے میں بار بار آپ یہ سنیں گے ان کی تقریروں میں کہ ملہم آخری وقت تک اپنی اولاد میں مسلح موت کو ڈھونٹے رہے یا ڈھونٹا رہا یہ کہتے ہوتے ہیں بے سلام اور ان کا وہ بیٹا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسلم موت ہوں وہ تو پھر ایک ہی پیج پہ ہیں وہ دونوں تو ہی کٹھے ہیں تو پھر آپ کون ہیں تو اس لیے سے مجھے وہ ہسی آتی ہے ان کی باتیں سنکے کہ بجارے ادھر سے بھی رونا روتے ہیں اور ادھر ناظرین کو سنواتے تو جی آپ نے کافی حد تک کور کر دیا ہے ابھی اور تو جی جزاکر اللہ میں نے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں ناظرین کو وہ جلدی سے جمبہ صاحب کی جو خطبہ ہے وہ دکھلا کر پیارے بھئیو میں ایک جو بات ہے اس کا زبانی زبانی جو ہے وہ میں جواب دے دیتا ہوں کیونکہ کافی حد تک ہم نے آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ان باتوں کو کور کر لیا ہے ایک تو یہ بڑا ہی مزاکہ خیز ایک اور بات ہے جی جمبہ صاحب کی کہتے ہیں یہ اپنی اسی تقریر کے سولہ منٹ پہ کہتے ہیں جی وہ جو تیرہ مبشر الہامات ہیں وہ وحی مطلع ہیں وہ بلکل واضح ہیں ان کی کسی طرح کی تشریح کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی اب کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہ کسی طرح کی تشریح کی ضرورت نہیں اس لیے کہ حضرت مسیح موض کی تشریحات جمبہ صاحب کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں لیکن ایک اور مزے کی بات بتاؤں پیارے بھائیو وہ جو جمبہ صاحب جو ہمیں کہتے ہیں کہ کسی طرح کی تشریح ہات کی ضرورت نہیں ہیں ان تیرہ الہامات کی یہ جناب ان کا مضمون ہے مضمون نمبر ایک سو ساٹھ نیوز ایک سو ساٹھ وہ ہی تیرہ الہامات یہ انہوں نے درز کی ہیں اور ہمیں کیا کہتے ہیں کسی الہام کی اوپر تشریح کی ضرورت نہیں یہ جمبہ صاحب نے یہ الہام لکھ ہے اور یہ خود یہ دیکھیں یہ ریڈ بین کی تشریح ہیں وہ کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت خود ملا فصیحت اب یہ دیکھیں اسی طرح یہ جو الہام درز کر کے انہوں نے تشریح خود بیان کی ہے اور دوسروں کو سبق یہ دے رہے ہیں کہ جناب کسی بھی تشریح کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک اور پیارے بھائیو چھوٹی سی میں بات ارز کر دیتا ہوں اور وہ بار بار بترانے کی کوشش کی کہ جناب وہ جو مسلح ماؤد ہیں وہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں پیدا ہو نا لیکن جمبا مثلا جو مضبون ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا پہلا الہام درس کیا اور کہا جی زکی غلام کو حسین قرار دے کر اس کے مطلق سب سے پہلی بشارت 1881 میں ہوئی تو یہ زکی غلام کس کو قرار دے رہے ہیں یہاں پر اپنے آپ کو ہم جب حضرت مسیح مہد علیہ صلی سلام کے اسی الہام اس کے بعد دلی میں میری شادی ہوئی اور خدا نے وہ لڑکے بھی دیا یعنی حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ حضرت مزہ بشیر محمود احمد رضی اللہ عنہ بھی دیئے اور تین اور عطا کیے تو حضرت مسیح مہد علیہ صلی و اسلام تو یہاں پر اس الہام کو اپنے بڑے بیٹے کے اوپر چسپا کر رہے ہیں جمبہ صاحب کلام حضرت مسیح مزہ صلی منکر بنتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں تھا اسطاق پر ہم صرف ایک اور الہام آپ کو دکھلا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تیسرا الہام انہوں نے پیش کیا ہے پھر اسی طرح یہودیان تحریب کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ زکی غلام سے کہتے ہیں کہ یہ جمبہ صاحب ہیں حالانکہ ہم نے آپ کو جیسے ہمارے دوستوں میں بھی بتلایا ہے کہ زکی غلام تو حضرت مزہ بشیر عبر رضی اللہ تعالی نے ہوتے جو پیدا ہوئے اور وفاد بھی پا گئے اب یہ جو تیسرا الہام ہے یہ حضرت مسیح مہد علیہ صلی و سلام نے پیارے بھائیو یہ درج کیا ہے ہم آپ کو وہاں پر لیے چلتے ہیں درج کرنے کے بعد حضرت مسیح مہد علیہ صلی و سلام نے بقیدہ ہمیں بتلایا ہے کہ یہ جو تیسرا الہام ہے یہ کس سے متعلق ہے یہ دیکھیں انہ نبشر قعب غلام یہ وہی تیسرا الہام ہے پیارے بھائیو اور سکرین شیئر نہیں کروا سکا نہیں سکرین نہیں ڈاڑ سا نظر آئی کوئی بھائی میں آپ کو جلدی سے دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ وہ تیسرا الہام ہے پیارے بھائیو یہ تیسرا الہام اور مسیح مہد علیہ صلی اللہ سلام یہ دیکھیں تذکرہ دوسو صفحہ دوسو چودہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ آپ کے بیٹے شریف احمد صاحب کے بارے میں ہیں جمبہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس بارے میں جمبہ صاحب یہ دیکھیں یہ تذکرہ کے سفہ دوسو چودہ کہتے ہیں یہ زکی غلام کی یہاں پر اللہ نے بشارت دی اور ہم نے یہ جو پہلا آپ کو دکھلا یا تھا پیارے بھائیو سب سے پہلا جو الہام تھا وہ بھی ہم آپ دکھلا دیتے ہیں یہ پہلا الہام ہے اور جمبہ صاحب نے یہاں پہ اس طرح کی بات کی ہے گویا ان کے بارے میں یہ الہام تھا اور حضرت مسیح موض نے تذکرہ کے اسی پیج پر یعنی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ جناب یہ عجیب و غریب یہ حضرت مسیح موض کو ماننے والے ہیں پیارے بھائیو اسی صفحہ پر یہ الہام ہے اور اس کے ساتھ ہی حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے شادی کے بعد وہ لڑکا دیا یعنی حضرت نزہ پشیر محمود صاحب جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے اور تین عورت آ کی ہے جہاں پر اتنی پتلی حالت ہو جن صاحب کی ان شخصیت جن کو حکم و عدل مانتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں مانتے تو بندہ یہ پھر ان سے پوچھے کہ جب آپ حکم و عدل کو نہیں مانتے تو پھر تو لازم آتا ہے ان کے اوپر کہ یہ بتائیں کہ کہ خدا اللہ نے بتایا کہ تم ہی وہ ہو جس کا دعویٰ کر رہے ہو جب یہ بات ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے جو آٹھ اشار ہیں یعنی کھڑا خدا نے کیا ہے دعویٰ یہ ہے لیکن جو آٹھ غریب باتیں یہ کر جاتے ہیں جس مجھ لگتا ہے ان کو خود بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ بلکل اس سلسلے میں خاک سار جلدی سے ایک بات بتلا کر پھر آگے کسی دوست کو موقع دے گا وہ یہ ہے کہ جنبا صاحب نے اپنے اس خدبہ میں پیارے بھائیو بچارے پریشان ہو کہتے ہیں یہ بندہ یعنی خاک سار یہ بار بار پوچھتا ہے جنبا صاحب اپنا الہام بتائیں تو جنبا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میری ایک نظم ہے جس میں آٹھ اشار ہیں وہ میرا الہام ہے یعنی ایک پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے پورے پندرہ بیس سال کے عرصے میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظم صرف الہام کی ہو اٹھ اشار بتلائیں ہو اگر ان کی بات بندہ مان بھی لے تو کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تلق ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بولنا چھوڑ دیا ہے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی پھر کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جائر خاک سار چونکہ بار بر ان سے پوچھتا ہے دوسرے حباب بھی پوچھتے ہیں تو انہوں نے اب یہ بہانہ کیا بتایا ہے بیار بھائیو اسی خطبہ کے تقریبا ایک خنٹہ ایر میرنر پر خطبہ نہیں کہ وہ باقاعدہ الفاظ میں ہو اللہ تعالیٰ صرف سمجھا دیتا ہے بندے کو اس لئے ڈاکٹر یا میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ یہ غیر مطلوع چکی ہوتی ہے اس لئے آئندہ مجھے نہ کہنا کہ الہام دکھلا لیکن وہ کہتے نا کہ وہ اسمان سے گرا مبارک صاحب تو خجور میٹ کا جواب دے دیا نا آپ جواب تو انہوں نے دے دیا ایک بات بھول گئے حکم و عدل حضرت مسیح موض علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روحانی خزان جل دو صفحہ چار سو ستاون اور یہ بھی سبز اشتحار کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ جب بات چل رہی تھی تو تو آپ نے یہ بات فرمائی ہے جہاں پر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اشتحادی غلطی جو ہے وہ اگر ہو تو درمیانی اوقات میں بطور ابتلاک وارت ہوتی ہے سوری یہ جو حوالہ ہے میں اگر کوئی موقع دکھانا چاہتا سوری یہ ہے روحانی خزان جلد پانچ صفحہ تین سو تریپن حضور وحی غیر مطلع سے متعلق حضرت مسیح علیہ صلی اللہ سلام نے صاف طور پر یہ بتلا دیا ہے کہ جو وحی غیر مطلع ہے اس میں مسے شیطانی مخلوط ہو جاتی ہے تو ہم جنبا صاحب کی بات مان بھی لیں پیارے بھائیو کہ اتنے سالوں میں ان کو صرف ایک آٹھ شیروں والی ایک الہام ہوا تھا وہ نظم جو چھے سال بعد ان کے بقول پتا چلا تھا کہ یہ الہام ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں وہی غیر مطلع تھی اس لئے اس کے الفاظ نہیں تھے لیکن حکم عدل یہ بتلاتے ہیں کہ اس میں تو مسے شیطان جو ہے اس کا دخل ہو سکتا ہے تو جس شخص کے اوپر مبارک صاحب میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا جس شخص کے اوپر ایسی وہی جن کے اپنے بقول ہم نہیں کہہ رہے یہ جمبہ صاحب خود مان رہے ہیں کہ وہی غیر مطلوع ہوتی ہے یعنی وہ وہی جس کے شیطان کا دخل ہو سکتا ہے سال سال سے ہو رہی ہے جن صاحب کے اوپر ان کی حالت کے اوپر بندہ انہ اللہ ہی بڑھ سکتا ہے اور کیا کہ سکتا ہے جی اس کے ساتھ چلتے ہیں محترم جریلاللہ صاحب کے پاس جریلاللہ بھائی آپ کا واز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے نے طرف وہ یہ بھی دعوی کر جاتے ہیں چونکہ مردہ صاحب کی جو الہمات ہیں وہ الہمات دلائل سے پیچھے دلائل آگے آ جاتے ہیں تو چلیں ان کی بات کو مانتے ہوئے ہی ہم ان کو ایک جواب دے دیتے ہیں کہ مردہ صاحب نے اپنے تحریر میں یہ بات دکھائی بھی ہونا ہے اب نو صاحب کہ اگر بعد میں حضور نے اس میں کوئی تاخیری بات بیان کی تو وہ پیش کر ہزور نے پانچ زلزلوں کے بارے میں پیش گئی کی تھی کہ پانچ زلزلے میری زندگی میں ہی آئیں گے چار زلزلے پہلے آگے پانچ زلزلے کے بارے میں حضور اللہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مرتز صاحب حجت مرتز صاحب کو حدیث میں حکم بھی بیان کر چکوں تو اس لیے مرتز صاحب جو ہیں حضرت مردہ غلام احمد صاحب بانی جمات ام دیا جی امام من کم روایت کے بارے میں کیا بات بیان فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں صاف واضح حدیث نبوی وہ ہے جو امام محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بروائیت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ لکھی ہے اور وہ یہ ہے پوری دوایت حضور نے لکھی ہے یعنی اس دن تمہارا کیا لوگا جب ابن مریم تم میں اترے گا اور وہ کون ہے وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا جو وہ تم میں سے ہی پیدا ہوگا یہاں پہ تو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا اب اسی حدیث کو کوئر کرتے ہوئے عبدالقفاد جمبہ صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس روایت میں دو وجودوں کو ذکر ہے ایک امام مہتی اور دوسرے عیسی اب میں ہوں جیسے کہ صحیفی بھائی نے بڑی پیاری وضاعت کی جتنے بھی حضور نے دعوے کی ہے عیسی اب مریم کے مطلق وہ ساروں کو نکال کے عبدالقفار جمبہ سب کہتے ہیں کہ اس کے مصداق میں ہوں جیسے حضور نے ازالہ احام میں اپنا الہم بیان کی اللہ فرماتا کہ ہم نے مسیح اب مریم بنایا اب وہ الہم حضور اپنے مطلق بیان کر رہے ہیں عبدالقفار جمبہ صاحب کہتے ہیں میں میرے مطلق اس کا مطلب تو یہ نا مرزی صاحب کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ تقزیب کر رہے ہیں کہ ایک دعویٰ پیش کی وہ نکال دی اچھا اسی کے آگے وضاعت زور کرتے ہیں پس اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ نے صاحب فرما دیا کہ ابن مریم سے یہ مت خیال کرنا کہ ساتھ مجھ مسیح ابن مریم ہی اترے گا بلکہ یہ نام اس طور پر بیان یہ بات بیان فرماتے ہیں اور قرآن شریف میں بھی سورہ نور میں من کم کا نفذ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر ایک خلیفہ اسی امت میں ہوگا اور آیت کم ستخلیف اللہ من بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس سے ظاہر ہے کہ کوئی عمر غیر معمولی نہیں ہوگا بلکہ جس طرح ست زمانہ اسلام میں ہمارے نبی مسیح موسیٰہ ہے جیسا کہ آیت کمار صلی اللہ رسولہ سے ظاہر ہے ایسا ہی آخر زمانہ اسلام میں دونوں سلسلوں موسوی اور محمدی کا اول اور آخر میں تدابق پورا کرنے کے لیے مسیح ایسا کی ضرور تھی جس کی نسبت حدیث میں حدیث بخاری امام وزاعت سے خبر دے رہی ہے کہ وہ ایک ہی وجود ہے کی حضور نے پہلے اس کی وزاعت کی ہے اور آگے یہ حوالہ روحانی خزان دیر اکیس صفحہ ایک سو نو اور ایک سو دس کا تو مرتز صاحب نے جب جب ساری اپنے متعلق یہ بات بیان کی ہے کہ آنے والے مسیح ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا مصداق میں ہوں تو پھر صاف طور پر عبدالقفاد جمبہ صاحب یہ کہ ہم بہت بہت شکریہ نظرین ہم اپنے پروگرام کے تقریبا اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جمبہ صاحب جو تقریر جو آپ کو کچھ جواب ہم دے رہے ہیں باقی تو باقتیں انہوں نے وہی ریپیٹ کی ہیں ان میں سے ایک جو بات انہوں نے تقریبا بیالیس منٹ پر کی حوالے کے بارے میں جمبہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں نے جناب اس کا جواب دے دیا ہے ڈاکٹر یایا کو تقریبا بیالیس منٹ پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ خاکسار مجموع اشتہارات صفحہ ایک سو بیالیس کی یہ تحریر جو میں نے پہلی بھی پڑی تھی یہ پیش کرتا ہے اپنے اس ثبوت کے طور پر جو مسیح موز صلی اللہ کی بات ہی ہم مانیں گے کیونکہ مسیح نے فرمایا ہے کہ ملہم آپ بیان کرے اور کسی اور اس کے معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر فقیت دے رکھتی زور نے یعنی یہ دکٹر یعیہ کا یہ جو دھانا پہلا حوالہ جناب اس کا جواب دے دیا ہے اب حوالہ سنیں اب وہاں پر معین بات ہو رہی ہے حضر مسیح موز صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں کہ ملہم کی تشریح چلے گی اپنے الہامات کے بارے میں کسی اور کی نہیں چلے گی یہاں پر یہ جو ارام صلی اللہ کا حوالہ ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ اس پیشگوئی سے متعلق ہے جو تیرہ سو سال بعد جو ہے وہ پوری ہوئی جانے کے جس طرح نیچے مسیح السلام نے بیان بھی کیا ہے نزول مسیح موت لیکن پھر بھی حضور یہاں پر بیان کیا فرمارے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات فرمارے ہیں بہت دفعہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ اور ملہمین کے ساتھ کہاں پر یہ بات بسا اوقات ہوتا ہے یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے اور کہاں پر حضرت مسیح موز اللہ سلام کا یہ کلام پیارے پھائیو جس میں معین طور پر آپ نے جہاں یہ بیان کیا کہ ملہم کی بات چلے گی وہیں پر ہم نے آپ کو حوالے بے شمار دکھلا دیئے کہ حضرت مسیح موز اللہ سلام نے یہ بتلایا کہ یہ جو پیش گوئی ہے وہ میرے بیٹوں سے متعلق تھی وہ پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اس معین بات کو اٹھا کر اس حوالے کے ساتھ یہ کوشش کرنا کہ اس بات کو کینسل کر دیا جائے یہ جناب جمبہ صاحب بندہ یہی کہتا ہے جمبہ صاحب کیا بات ہے آپ کی اب حضور کیا فرمارے ہیں بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کی آتے ہیں کہ وہ سراسر استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں اب جمبہ صاحب یہ جو پیشگوئی مسلم آو رضی اللہ تعالیٰ نو کی اس میں کون سے استعارات تھے وہ تو معین بات تھی حضور نے فرمایا اللہ نے بتایا میرے گھر میں چار بیٹے اللہ مجھے دے گا چار بسا تیرہ سو سال پہلے اس بات کو مثلاً بیان کرنا کے جہاز ہوگا اس بات کو بیان کرنا کے ٹرین ہوگی تو ظاہر استعارات اللہ تعالیٰ نے بتلایا حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو وہ اپنے امت کو بتلا دیئے تو اس حوالے کے بلبوتے پر کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا حباب مانتے بھی ہیں ہم ان کو یہ کہیں گے کہ کچھ خدا کا خوف کریں مرنا بھی ہے کسی دن بارال یہ ہماری طرف سے یہ تقریباً یہ جو تقریر تھی اس کے جوابات آگئے پروگرام تقریباً آخر ایک دوست نے کچھ کہنا ہے تو جلدی سے سب 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 مرزا صاحب نے مبارک صاحب نے میرا خال کہیں پہ جانا ہے مبارک صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے اس کے پیشکوئی جب حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں پس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانہ کے بات قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے گارلی مقادرتی یہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن جیل سولہ صفحہ دو سے تر تالیس پر یہ بیان فرمات دی یعنی عبدال قفار جمبہ صاحب کی مسلم ہوت بھی گئی کیونکہ وہ صرف جسمانی اداد تھی جو کہ بیان کر چکے ہیں دوسرا جو مسیح ابن مریم کی بات کرتے ہیں وہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں وہ ایک تھا مہدی کوئی الگ وجود نہیں تھا جن کے بارے میں اللہ نے بات بیان فرمائی ہے پیش کریں تو ظاہر سی بات وہ قرآن پاک کی آئے سور حقہ کی زمرے میں آتے ہیں اب ظاہر سی بات جانتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے حلاوات جھوٹے بنا دی خدا کی طرف تو میں پکڑ جاؤں گا تو جب ہم ان سے یہ مطاربہ کرتے ہیں کہ اگر واقی عبدالغفار جنبا صاحب اپنے اعلام سے یہ بات بیان کریں تو کم از کم وہ اعلام پیش تو کریں جب تک کوئی اعلام پیش نہیں کریں ہم کس سرے ایمان لے آئیں آخر میں خلیفت مسیح سانی کے ایک بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم نے ساری بات صاحب پیارے بھائیو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آج کے پروگرام کے جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا اس کا جو دو حصے تھے پہلے حصے میں ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ پیشگوئی مسلم مہود کی غرض و غیت کیا تھی وہ کن کن مراحل سے گزری اور اس کا حقیقی مزدا کون تھا وہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے دو حصے بنائیں گے تو جو دوست جو ہیں جنہوں نے پہلا حصہ نہیں سنا وہ ضرور پہلے حصے کے بھی سن لیں پھر یہ دوسرے حصے میں ہم نے جو پیشگوئی مسلح معود سے مطالق مختلف اعتراضات اٹھتے ہیں اور ان میں سے آج کا لیک صاحب جو ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا دو چار ان کے ساتھ دوست ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے شوشش ہوتے ہیں کہ گویا پتہ نہیں قیامت انہوں نے برپا کر دینی ہے حالانکہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے ہم نے آپ کو بتلا دیا پیشگوئی مسئلح معود حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنے لیے ایک بطور نشان کے پیش کی تھی آپ کے اپنی صداقت کے نشان کے طور پر اور آپ نے واضح طور پر یہ بیان کیا بار بار بیان کیا کہ یہ جو لڑکا پیدا ہونا ہے یہ نو سال کی مدت کے اندر پیدا ہوگا پھر جب آپ نے یہ بار بار یہ بات بیان کی کہ جو لڑکا جو ہے وہ چار لڑکے اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے تھے اور وہ پیدا ہو گئے ہیں اور آپ نے یہ فرما دیا کہ ان میں سے ایک مسیح نفس ہوگا یعنی وہ مسلم موت ہوگا وہ لڑکا اور پھر وہ جو لڑکا جب پیدا ہوا اس نے پھر اعلان کر دیا اور پھر اعلان بھی کیا ہے پیارے بھائیو بہت امپورٹنٹ بات آخر پہ اگر عبدالخفار جنبہ صاحب بار بار کہا کرتے ہیں کہ خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس پیشگوئی کو استعمال کیا ہے حالان کہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اگر پیشگوئی مسیح موت کو استعمال کرنا ہوتا اپنے مفاد کے لیے تو انیس سو چودہ میں استعمال کرتے جب جماعت میں سپریٹ ہوا تھا لہوری جماعت لدہ ہوگی تھی لیکن حضرت خلیفت مسیح ثانی نے جو سچے تھے آپ نے اس پیشگوئی کا حالان کہ آپ اس وقت پورے ہو چکے تھے جو اس بیٹے سے متعلق اللہ تعالی نے الہامی طور پر حضرت مسیح موت کو بتلائے تھے تو پیارے بھائیو ہماری آپ سے درخواست ہے ہمارے ان دونوں حصوں کو خوب پھیلائیں اس کو سوشل میڈیا پر پھیلائیں اپنے دوستوں کو بتلائیں تاکہ اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی ابحام ہے تو وہ دور ہو سکے اور ہم جس طرح کے جریل نے بھی کہا ہے ہم ان ویڈیوز کے ساتھ جو حوالہ جات ہم نے آج آپ کو دکھ لائیں ہیں ہم ایک لنک دیں گے تو حوالہ جات کھل جائیں گے تاکہ آپ کے پاس ہمارے پاس ان شوشہ چھوڑنے والے حباب کے تمام سوالات کے مدلل جواب موجود ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو آپ سب سے خاکسار اجازت چاہتا ہے خاکسار اپنے پینل کا مشکور ہے مبارک صاحب ہمارے ساتھ رہے دریاللہ صاحب رہے مزفر صاحب آئی سچ کو پھلائیں اور سچ کو پھلانے میں ہمارا ساتھ دیں اس کے ساتھ خاکسار کو دیجئے اجازت السلام و رحمت اللہ و برکاتہ